السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام محمد زہد ہے میں کننوج یوپی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ چیٹنگ کر کے پڑھائی کرنا کیسا پھر اس کے ویس پہ جواب کرنا کیسا کیا وہ کامائے حرام کی ہوگی یہ ہمارے بھائی ہیں محمد زہد صاحب ان کا پوچھنا یہ ہے کہ چیٹنگ کر کے پڑھائی کرنا کیسا ہے اور پھر اس پڑھائی کے بعد جواب کرنا کیسا ہے تو دیکھیں چیٹنگ کر کے پڑھائی کرنا ہے یہ سب غلط چیزیں لیکن اس کے بعد آپ نے اگر کوئی صلاحیت حاصل کی ہے آپ نے پڑھائی کی ہے پاس ہوگئے اور آپ کے پاس وہ اہلیت ہے آپ کسی دھوکے سے آپ انتیان میں نہیں بیٹھ سکتے تھے بیٹھ گئے یا کچھ بھی کر کے آپ پاس ہوگئے اور آپ کے اندر ایک صلاحیت آگئی جس سے کوئی کام کر سکتے ہیں تو اس صلاحیت کے حصول کے لئے آپ نے کچھ غلط کیا تو اس سے آپ توبہ کر لیں اللہ تعالی انشاءاللہ ماف کرے گا توبہ کرنے کے بعد آپ کے پاس صلاحیت تو فارمٹ نہیں ہو جائے گی ختم نہیں ہو جائے گی آپ کے پاس وہ صلاحیت ہے انشاءاللہ آپ کی حلطوں کو ماف کرے گا اب آپ کے پاس جو صلاحیت ہے آپ اسے توبہ کر چکے ہیں اس کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے ہیں یہ ختم ہوگی تو اس کا کہیں جائز استعمال ہے آپ کر سکتے ہیں کہیں جائز نوکری ہے آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا کام جو جائز ہے اور اس کام کے لئے جو مطلوبہ صلاحیت ہے وہ آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ چیٹنگ کر کے آپ کسی ایسے معاملے میں پاس ہوگئے تو اس معاملے میں آپ کو صلاحیت بھی نہیں ہے جسے ماں لیجئے کوئی ڈاکٹر ہو گیا یعنی پاس نہیں ہوا ایسے ہی نقلی کاغذ بنا کے چیٹنگ کر کے کسی طرح سے کوئی ڈگری لے لیا ڈاکٹر کی تو وہ حقیقت میں ڈاکٹر نہیں ہے اب وہ اس کی پرکٹیس رو کر دے لوگوں کا علاج شروع کر دے تو علاج کے لیے اس جاب کے لیے جو مطلوبہ صلاحیت اس کے پاس آئی نہیں تو وہ ایسا کام نہیں کر سکتا لیکن اگر اس کے پاس کوئی مطلوبہ صلاحیت آ گئی ہے اس صلاحیت کے حصول کے لیے اس نے کچھ غلط کام کیا اس سے یہ توبہ کرے پھر اپنی اس صلاحیت کو کہیں استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کی کمائی حلال ہوگی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا مل گیا ہوگا